السلام علیکم ناظرین اسی نیس 24 میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہیدر آباسٹی پولیس آوزون ٹاکس فوس کی شاندر کامیابی کی وجہ سے دو بلیک بکس کو بچا لیا گیا ایک زندی اور ایک مردی کو جہاں پہ چار آدمی مل کر اس کا شکار کر رہے تھے اسی کے کتلہ ہیدر آباسٹی پولیس آوزون ٹاکس فوس کو ملی جہاں پہ اپنی ٹیم کو بھیستے ہوئے ان لوگ کی جال بچاتے ہوئے ان کو دبوچ لیا جس میں سے تین جینے ہراست میں ہے اور ایک ابھی فرار بتایا جا رہا ہے ان چاروں کا تعلق الگ الگ اخلاقیں نظام آباد ڈسٹک سے بتایا جا رہا ہے بابا شنکر محمد سلمان زبیر پولیس نے ان کو ہراست میں لیتے ہوئے عدالت کی تیویل میں دیا ہے ہیدر آباسٹی پولیس کمیشنر سری انجینی گمار آئی پی ایس نے اس کیس کا خلاصہ گیا پریس میٹ کرتے ہوئے اور ان کے ہمراہ موجود تھے ایڈیشنل ڈی سی پی گمی چکرووٹی ایس راگویندرین اسپیکٹر آف پولیس تکھی او دین نریندر ایس آئی چندرمون ایس آئی اور فوریس دیپارٹمنٹ کے آلاؤدہ دار بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائن دیں انور فریشی کی ریپورٹ اور ان کے خبزے سے تین سیل فون ایک ہانڈائی آئی ٹونٹی بھی زب بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیلات موسیقی 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 ہے چون شنکر بابا جو نیٹیو آف نیرمل ڈسٹک ہے محمد زبیر احمد پورا نظام آباد اور محمد سلمان الدین ایلیہ سلمان جو نظام آباد ڈسٹک کا رہنے والا ہے اس کے علاوہ ایک اکیوزڈ عمران جو بھوڈن کا ہے ابھی پرار ہے اس کی گرفتاری ابھی باقی ہے یہ 3-year-old krishna jinka black buck ہمارے forest department کے طرف سے سبھدرا دی بھی میڈم کیوریٹر حضر آباد زو وہ ان کا she has taken the custody اور زو میں اس کا دیکھ بھال ہوگا we are grateful to madame for providing necessary guidance to police department about such wild animal جو کی schedule one category میں ہے اس کے علاوہ یہ جو چوان شنکر بابا ہے اس کے اوپر بہلے بھی ایک case book ہوا تھا crime number 17 by 99 of 2018 نظام آباد ڈسٹک میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ under the act of section 51 of wildlife protection act 1972 schedule one category کے animals کے لیے اس کے مارنے کے لیے بہت زیادہ punishment ہے up to seven years of imprisonment and fine یہ پورے operation میں ہمارے additional ڈی سی پی task force چکرورتی گومی اور ان کے ساتھ پورے ان کے team officers انسپیکٹر راگویندرہ کے چندر مہن شری سائیلم تھکیو دین نرندر اور پورے officers مل کے یہ کام کیے ایسے سمیہ پہ میڈیا اور پریس کے طرف سے public کو میں appeal کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی wildlife animal ہیں یہ ہمارے part of our heritage part of our ecology part of our ecosystem ان کا دیکھ بھال کرنا ہم لوگ کا کام ہے اور اگر کہیں سے کوئی information آپ کو ملتا ہے اس کے اس کو مارنے کے لیے اس کو اور آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے یا کچھ illegal کام کے لیے تو فوراں ڈائیل ہنڈر میں انفاؤنٹ میں فوریس ڈیپارٹمنٹ کو انفاؤن کریں اور ہم لوگ دیفنیٹیلی بھی ویل ٹیک ایکشن امیڈیٹی تینکیو خوش شکریہ